معروف بولی ووڈ سٹار شاہد کپور نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فلم انڈسٹری میں کافی عرصہ تک انہیں بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بولی ووڈ میں نئے لوگوں کو جلد قبول نہیں کیا جاتا بھارتی میڈیا کے مطابق حال ہی میں شاہد کپور نے بولی ووڈ ادھکارہ نیہا دھوپیا کے مقبول شو نو فلٹر نیہا میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے بتایا کہ کس طرح بولی ووڈ فلم انڈسٹری باہر کے لوگوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتی ادھکار شکر کپور کے بیٹے شاہد کپور نے کہا کہ میں ایک ادھکار کا بیٹا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے بولی ووڈ میں آؤٹسائیڈر سمجھا گیا کیونکہ میں دلی سے مومبی آیا تھا میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی شاہد کپور نے کہا کہ میں جب بولی ووڈ انڈسٹری میں قدم رکھنے آیا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہاں باہر سے آنے والوں کو آسانی سے قبول نہیں کیا رہا تھا جب کوئی نیا ادھکار بولی ووڈ میں شامل ہوتا ہے تو اس انڈسٹری کے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ادھکار کیسے بولی ووڈ میں آ گیا مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ بولی ووڈ میں نئے لوگوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے بہترین ادھکاری کی صلاحیتوں کے باوجود بھی نئے ادھکاروں کو مرکزی کردار نہیں دیا جاتا یہاں تو نئے ادھکاروں پر کیریئر کے دروازے ہی بند کر دیا جاتے ہیں شاہد کپور نے وزید کہا کہ میں نے مومبئی میں ان لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی جو مجھے نہیں جانتے تھے اس طرح میری فلم عشق وشق پیار ویار سے پہلے ہی میرے دوستوں کا ایک گروپ بن گیا تھا بولی ووڈ میں شاہد کپور ایک ایسے ادھکار کے طور پر شمار کی جاتے ہیں جنہوں نے اپنی رومانوی شبیح کے ذریعے ناظرین کے درمیان ایک منفرد شناخت بنائی ڈلی میں پچیس فروری انیس سو اکیاسی کو پیدا ہوئے شاہد کپور کو ادھکاری وراثت میں ملی ہے ان کے والد پنکش کپور مشہور ادھکار ہیں شاہد کپور نے اپنے کیریئر کا آغاز اشتہاری فلم سے کیا ہے بطور ادھکار اپنا کیریئر 2003 میں آئی فلم عشق وشق سے شروع کیا یہ فلم کامیاب رہی اور انہیں فلم فیئر کے سریفیرس جب بھی ادھکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا